واتس اپ یوزرز اب اس بات کا خود فیصلہ کر پائیں گے کہ وہ کس گروپ میں جڑنا چاہتے ہیں اور کس میں نہیں کمپنی نے پرائیویسی سیٹنگ میں ایک نئے فیچر کی شروعات کی ہے اس کے ذریعے یوزرز سے یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ انہیں کسی واتس اپ گروپ میں کون جوڑ سکتا ہے دیکھئے پلوی ناکپال جہرت کی یہ ریپونٹ واتس اپ یوزرز کے ساتھ اکثر ایک پریشانی ہوتی ہے کہ کوئی بھی چاہا انچاہا ویقتی انہیں اپنے گروپ میں شامل کر لیتا ہے اور ایسے میں پریشانی یہ ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس انچاہے میسجز کی بار آ جاتی ہے جی ہاں کئی بار ہم اس گروپ سے ایکزٹ ہونے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن جو گروپ کا ایڈمن ہوتا ہے وہ آپ کو کئی بار دوبارہ گروپ میں شامل کر لیتا ہے تو اب آپ کو اس طرح کی کسی بھی پریشانی کو نہیں جھیلنا ہوگا کیونکہ اب آپ یہ خود decide کریں گے کہ کون سا ویقتی آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے یعنی کہ آپ کسی گروپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں یہ آپ خود decide کر پائیں گے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ واتس اپ آپ کے لئے کچھ ایسی ہی settings لانے والا ہے اور اب واتس اپ نے دنیا بھر میں یہ setting جو ہے launch کر دی ہے اپنے users کے لئے جس کے ذریعے آپ یہ decide کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپ ان settings کا استعمال کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اپنے whatsapp account میں جانا ہے اور وہاں پر جو settings کا button ہے اسے click کرنا ہے settings کا button click کرنے کے بعد آپ جب account میں جائیں گے تو وہاں پر آپ کے پاس privacy کا option آئے گا privacy کے option پر click کرنے کے بعد آپ کے پاس بہت سارے ایسے options ہیں جو پہلے سے موجود ہیں جیسے کہ last scene, profile photo, about status لیکن اب ان کے بیچ میں ایک نیا option آپ کے لئے آ چکا ہے groups کا تو groups کا option select کرنے کے بعد جب آپ آگے جائیں گے تو وہاں پر آپ کو 3 options اور ملیں گے everyone, my contacts اور nobody ان کا استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے یہ میں آپ کو سمجھا دیتی ہوں everyone جب آپ چنیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو کوئی بھی وقتی چاہے وہ آپ کی contact list میں شامل ہے یا نہیں ہے وہ آپ کو اپنے group میں شامل کر پائے گا my contacts اگر آپ چنتے ہیں تو یہ آپ اس وقتی پر نربھر رہے گا کہ اس کے contacts کے لوگ جو ہیں اسے اپنے group میں شامل کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے ٹھیک اسی طرح سے جب آپ nobody option select کرتے ہیں تو اس کا مطلب صاف ہو جائے گا کہ کوئی بھی وقتی چاہے وہ آپ کے contact list میں ہو یا اس سے باہر ہو وہ آپ کو کسی بھی طرح کے group میں شامل نہیں کر سکتا ہے یعنی صاف ہے کہ ورچپ نے آپ کی کہیں نہ کہیں بہت بڑی پریشانی کو حل کر دیا ہے اب یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں رہے گا کہ آپ کسی group کا حصہ بننا چاہتے ہیں یا نہیں بننا چاہتے ہیں پلویناک پل جیرد زی میڈیا